حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبوس فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مسعور سہر نینوہ کی طرف مبوس فرمایا پہلے دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تب ان کی عمر مبارک 28 برس تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوہ کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہیں پر اہل نینوہ نے آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں میں مفتلا رہیں اس وقت بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہیں اور برائیوں سے منع کرتے رہیں پر دوستو حضرت یونس علیہ السلام کئی برس تک اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہتانیت سمجھاتے رہیں لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مفتلا رہی پر دوستو اس قوم کی اس سرکسی اور لگتار ہوتی مخالفت سے حضرت یونس علیہ السلام دل برداستہ ہو گئے ہیں اور اپنی قوم سے سخت ناراج ہو گئے ہیں اور اس قوم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذابِ الٰہی کی بدوہ کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے ہیں آپ اس بستی سے باہر نکل کر دریائے فراد پر کنارے پہنچ گئے ہیں وہاں پر مسافروں سے بری ایک کسٹی روانہ ہونے کے لیے تیار کڑی تھی چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کسٹی کے اندر سبار ہو گئے ہیں کسٹی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفانی ہوائی چلنے لگی خوف نہ توفانی ہواوں کے اندر وہ کسٹی ڈگمگانے لگی اچھے ان ہواوں کی وجہ سے کسٹی کے دوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا سوکت اس کسٹی کے ملاؤں نے کہا یہ لگتا ہے کہ اپنے آقا کا باغا ہوا کوئی غلام اس کسٹی میں سوار ہو گیا ہے جب تک اس غلام کو اس ہزتی سے نکالا نہ جائے گا تب تک اس مصیبت سے نزاد حاصل نہ ہوگی ملاؤں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیحی کا انتظار کے بغیر ہی اپنی قوم کے لئے بدعا کر کے وہاں سے چلا آیا اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا اسی لئے یہ آثار نمدار ہوئے ہیں اور یہ میری آجمائی سے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ملاؤں سے ارشاد فرمایا کہ جیس غلام کی تم بات کرتے ہو میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے باغ کر آیا ہے مگر اس کسٹی میں سوار، مصافر اور ملاؤں آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان مانتے تھے وہ لوگ آپ کی صرافت اور ایمانداری سے خوب مطاثر تھے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات پر وہ لوگ یقین نہ لائیں اور یہ فیصلہ کیا کہ قررہ انداری کی جائے اس کا نام قررہ میں نکلے گا اس کو پستی سے نکال دیا جائے گا چنانچہ فیصلے کے مطابق قررہ انداری کی گئی اس قررہ انداری میں پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا اے دوستوں، مصافر اور ملاؤں حضرت یونس علیہ السلام کی ایمانداری اور صرافت سے اتنے متاثر تھے کہ ان کو اس پر ایک بار نہ آیا چنانچہ دوسری بار قررہ فکے گئے اور دوسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل کر آیا اللہ انہیں کہا کہ ایک بار اور قررہ اندازی کر کر دیکھ جائے اور تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی قررہ میں نکل آیا اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کی کچھ سے باہر سمندر میں چلانگ لگا دی جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں خودے وہاں پر ایک بڑی مشریہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو جندہ ہی نکل لیا اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے اس مشریہ کے بیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام صحیح سلامت رہے ہیں ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب پر ابھی تک ایمان نہ لائے تھے اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی بات پر یقین رکھتے تھے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا لیکن اب تک تو عذاب نہ آیا اور کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے احسار نمدار ہونے لگے تب وہ قوم عذابِ الٰہی کے احسار دیکھ کر پریشان ہونے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں آج سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طبع کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے پھر دوستو تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور عذاب کو ٹھال دیا ہے حضرت یونس علیہ السلام اس مسجلی کے بیٹ میں جلدہ تھے دوستو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاقی معافی کے لئے یہ دعا پڑی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین دوستو حضرت یونس علیہ السلام لگتار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کو کرتے ہیں پھر دوستو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اجمائز کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجلی کو حکم دیا یہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریہ کے گنارے پر پہنچا دے اور اس مسجلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے تک پہنچا دیا تا حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن تک اس مسجلی کے پیٹ میں رہے اور چالیس دن بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی آج مائز کو ختم کر دیا دوستو جب حضرت یونس علیہ السلام کو مسجلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بھیل کا درخت ہوگایا اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی دوستو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جوپڑی بنائی اور اس جوپڑی میں لینے لگے پر کچھ عرصے بعد اس پیڑ کی جڑکو کیڑا لگ گیا اور وہ درخت سکنے لگا اب حضرت یونس علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو اس درخت سے بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا دوستو تب اللہ سبحانہ وطالعہ کی درخت سے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک فہی آئی کہ آپ اس بیل کے سوک جانے سے اتنا کم کرتے ہو جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے لیکن آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب کی بدوہ کرتے ہوئے اور انہیں چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ اہلِ نینوہ کے انسانوں جانوروں، حیوانوں اور چرند پرندوں کو علاق کرنے میں ہمیں کتنی ناغواری ہوگی کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے ہیں جتنا تم اس معمولی بیل کے لیے مہربان ہو اور آپ بہی کا انتدار خیب اگر ہی اپنی قوم کو بدوہ دے کر وہاں سے چلے آئیں ایک نبی کی یہ سان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بدوہ کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدہ ہونے میں جلدی کرے اور وہی کا انتظار بھی نہ کرے اس کے بعد اللہ سبارک وطالہ نے حضرت یونیس علیہ السلام کو حکم دیا پھر دوبارہ نینوہ جائیں اور ان کے بیچ میں رہ کر اہلِ نینوہ کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو اللہ سبارک وطالہ کی وحدانیت سمجھائیں ناچہ اللہ سبارک وطالہ کے حکم کے مطابق حضرت یونیس علیہ السلام نینوہ کی طرف تصریف لے گئے ہیں ان کی قوم نے ان کی آمد پر بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور لوگ حضرت یونیس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے اور اس طرح اللہ سبارک وطالہ نے اس قوم کو بقس دیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی قصہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی